نمسکار تفسرہ آئی دوپیر تک میں ایک ورفیر آپ کا سواگت ہے اور میں ہوتر شپل گپتہ اور میرے ساتھ ہیں برش پترکار ستیش فرمہ جی جمہو کشمیت کو لے کے اس وقت سب سے بڑی خبر چرچہ میں ہے اور جب سے چلاوی یوگ نے یہ گوشنا کیا ہے کہ نیم مددہ تاب بنایا جائیں گے اس کو لے کر کاتی میں سب ہی دالے کٹھے ہو گئے ہیں اور ڈلی میں شراب کی نیتی کو لے کے فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کانگرس پر بڑھ کے کشمیر میں کٹھے ہو رہے ہیں بار ایسوسیشن اپنی مانگو کو لے کے جمہو بند کی کبھی بھی عبیل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چرچہ کرتے ہیں چناوی یوگ کی اس گوشنا کو لے کر جس کو لے کر جمہو کشمیر میں ایک ووال بچا ہوا ہے جمہو کے اندر بھی بہت سی پولٹیکل پارٹیز ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی جکر کیا یہ پی ڈی پی ہے اس نے پریس کانفرنس کی اس کے بعد انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور سب سے بڑی بات ہے یہ شیف سانہ بال تھاک رہے ہیں اس نے بھی پروٹیسٹ کیا اس بات کو لے کے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور کشمیر کے اندر جو آل پارٹی میٹنگ ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی چیئرمنٹ شیف میں بلائی گئی ہیں جس میں سب ہی پارٹیاں سب ہی پارٹیاں جو گئی ہوئی ہیں جس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک باردی جنتہ پارٹی کو چھوڑ دیجئے باقی پارٹیاں جو ہیں وہاں پہ گئی ہیں جو سجاد لون ہے انہوں نے جانے سے انکار کر دیا لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی قسم کی ڈیموگرافی میں چینج آئی تو ہم ان کے ساتھ رہیں گے اور سب سے بڑی بات جو جمہو کے لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے وہ شیف سانہ بال تھاک رہے ہیں وہ بھی اس میٹنگ میں گئی ہیں حالانکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے اصولوں کے ورود ہے لیکن ہم مجبور ہیں کیونکہ ہم ان لوگوں کے حط میں یہ کام کر رہے ہیں پتہ نہیں جو لوگوں کے حط میں ہے یہ تو بعد میں پتا چلے گا اس وقت کشمیر کے اندر ساری اور کانگرس نے بھی وہاں پہ دو گئی ہے عام آدمی پارٹی کے بارے میں ابھی کہہ رہے ہیں کہ سامنے سے نہیں لیکن اندر سے وہ کشمیر کا جو ان کا یونٹ ہے وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ ہے بالکل آپ نے ٹھیک ہے دیکھیں نا عجیب سا کنٹرڈکشن ہے آپ نے دو خبریں جیسے بتائیں ایک طرف تو کانگرس پی ڈی پی این سی باقی دل سر سے سر جوڑے بیٹھیں نہیں مرد آتا سوچیوں کو لے کر دوسری طرف اگر دلی میں کتھے طور پر شراب پالچی کو لے کے برسا چار ہوتا ہے اور کانگرس وہاں پر تشن کرتی ہے تو پیٹ میں در پی ڈی پی کے بھی ہوتا ہے اور نیشنل کانفرنس کے بھی ہوتا ہے عجیب حال ہے کانگرس ایسی حالت میں مظلو کی اپنی نندہ کروا کر بھی اس بیٹھک میں جا رہی ہے اب یہ بڑی عجیب سی بڑھمنہ ہے اور سب سے پہلے ہم بات کریں اگر چناو جو کہا ہے جو جن پر تیندی قانون ہے نائنٹین پفٹی سیون اس کے تحت یہ بنایا جائیں گے چونکہ یوٹی بن چکی ہے تو ان کو درزت پیٹ میں یہ درز ہو رہا ہے جو گھاٹی آدھاری خاص دل ہیں اور اس میں حیرت کی بات یہ ہے کچھ جمہو کے دل بھی جو ہیں ان کے بھرامک پرچار میں آ رہے ہیں یا ان کا کیا ایجنڈا ہے یہ آنے والے سمیم میں جیسے اپنے بدا کے لیے شیوز ہیں نا بار ڈھاک رہے جو کی مہاراستل میں کانگریس کا ساتھ چل رہی ہے انسی کے ساتھ چل رہی ہے اور اس کا اپنا کہندتو کا ایک کٹھا ہندتو کا ایجنڈا رہا ہے ہمیشہ دے اس کا یہاں کے جو پرمک ہے وہ وہاں اس بیٹک میں موجود ہے مسٹر سانی منیر سانی جو ویزول ہمارے سامنے آیا ہے محبوبہ بیٹھے ہیں فاروق صاحب بیٹھے ہیں اور بقار رسول وانی اور بھی کئی نیتہ بیٹھے ہیں اور سب سے بڑی دلچسپ بات ہے کہ جمہو کشویر اپنی پارٹی جو علفہ بخائی کی ہے وہ اس بیٹک سے پوری طرح الگ بیٹھی ہے اور وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے جو چنا ہوئے ہیں انہیں نرنے لیا ہے لیکن سجاد لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ بیٹھنگ میں نہیں جا رہے جبکی شروع میں گپکار کا حصہ رہے ہیں ان کا کہہ رہا ہے کہ ہم بیٹھنگ میں نہیں جائیں گے لیکن اگر کل کو ڈیموگرافکلی چینج کی ہمیں کوئی ایسا بروسہ لگتا ہے کہ پکے جی لازے ہیں تو ہم اس کا ویروت کریں گے کہنے کا لبولو آپ یہ ہے کہ گھاٹی میں ایک آپ جمہو کشمیر اپنے پارٹی کو چھوڑ دیجئے الطاب بخاری کی باقی سب ایک جھوٹ ہیں اس نئی نیتی کے کو لے کر ان سے پوچھئے بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے جب جب گلام نبی ازاد مفتی محمد سعید دوسرے راجوں میں جا کے لوگ سبا کے چونہ اور رہ سکتے ہیں بالکل یہی بات جو ہے نہیں جب آپ دوسرے راجوں سے جا کے پارلمن میں پہنچ سکتے ہیں اور آپ جا کے دلی اور دوسرے راجوں میں جا کے سمپتیاں لے سکتے ہیں وہاں کا سب کچھ کر سکتے ہیں تو یہاں آپ کے پیٹے میں ضرض ہو رہا ہے آج جو بجرنگ دال نے جو پروٹیسٹ کیا ہے بجرنگی نے اس نے بھی یہی بات کہی ہے یہ بھرم پھلا رہے ہیں یہ کسی بھی سٹیٹ کا یہاں پہ باقی لوگ بس ہیں جیسے بیہار میں آئے تو وہاں کا چیم منسٹر بیہاری ہوتا ہے یہ تو ہے نہیں ہے یہاں کا چیم منسٹر بیہار سے بھرم پھلا رہے ہیں آشوک کول جو ہیں بہارتی جندہ پارٹی کے انہوں نے بھی سرنگر میں کہا ہے کسی قسم کی یہ ڈیموگریفی چین نہیں ہو سکتی ہے نہیں ہم کر رہے ہیں اور جو جمہو کے ہمارے پردھان ہے یہاں پہ پردھان ہے رویل دیرانہ نے بھی بیٹھے کی اور اس کا جائزہ لے رہے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کچھ دنوں کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں جب بھی ایشو سامنے آتا ہے پبلک ایشو نہیں اپنے ایشو کے لیے ابھی یہ محبوب یہ سا آپ نے کہا محبوبہ مفتی سے پوچھئے ان کے پتا جی ساری عمر کشمیر سے کوئی چناب نہیں جیت پا پہلا چناب ان کو آرسور میں چلتایا گیا ممبر پارلی میٹ ان کو مجفرہ وال سے بنایا گیا مجفر پر سے بنایا گیا کنان نوی اعجاد کو مہراشتر سے بڑھایا گیا اس وقت کیوں نہیں بولتے کہ ہم باہر کے راجیوں میں جا کے بن رہے ہیں ہاں ہم نہیں بنتے ہم نہیں بنتے اپنے راجے میں جب آپ اپنے راجے میں کوئی جگہ نہیں ملتی ہے ملکل آپ اسے راستے سے راجے سبا میں اچھا لوگ سبا میں گستے ہو تو اس وقت یہ چیزیں سامنے نہیں آتی ہیں ملکل یہ ہے کہ یہاں کا بی جے پی کا جو نیتک تو ہے نا پارٹی جو آج کائی ہے وہ کمجور ہے آدھرواش دیکھا جائے کہ یہ جو ویروت کر رہے ہیں ان میں یہ ان کی نیتک نیتک تک آیا جو ویروت کر رہے ہیں کانگر دیکھیں نا جو وقار سلوانی ہے وہ گلام نوی اعجاد کا خاصم خاص ہے اس کو بنایا گیا اس کے باؤ جو گلام نوی اعجاد کمیٹیوں سے صیفہ دے رہے ہیں ملکل یہ خود ہی دکھ برحمیت ہے کہ آخر یہ چاہتے کیا یہ ہے وہ بھی ان کے لوگوں ساتھ جا کے بیٹھ گیا صرف سے صاحب لگتا ہے کہ ان کو لگ رہا ہے سب سے بڑی بات ہے شیف صالح باہر ٹھاکری ابھی تک یہ صاف نہیں کر پا رہی وہ شندے کے ساتھ ہیں جو کس کے ساتھ ہیں بلکل وہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں شیف صالح باہر ٹھاکری ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں اور ایک طرف کانگرس کے ساتھ ہیں بلکل یہ بڑی عجیب سستی ہے کہ یہ آخر چاہتے کیا اور ان سے پوچھا جائے اگر مان لی دیئے بہار کا کوئی ایسے تو ہے نہیں کوئی فلنڈ گیٹ اکھل جائے گا آو جی ووٹ بن جاؤ اس کی ایک ایک چارکتہ پوری ہوگی کس کے پاس کیا ڈاکومنٹس ہیں یہاں کے یہ پرمانیت کرنا پڑے گا کہ یہاں وہ رہ رہا ہے یہ نہیں کہ اٹھ کے کوئی آجے کہا جی میرا ووٹ بنا دو کوئی کاغذہ دیکھیں گے تو بھی بنے گا نا انہوں نے ایسا برہمک کیا کہ جیدے پورا بیان اٹھ کے آجے گا پورا یوپی اٹھ کے آجے گا یا دوسرے راجے کے لوگ اٹھ کے آجیں گے یہ ایک یہ ایک پرپیگنڈا اور ایک نیلیٹیو سیٹ کیا جا رہا ہے بپکش لوارہ کانگریس پہ تو مجھے سب سے اہرانگی ہو رہی ہے کہ وہ پی ڈی پی پر مک این سی کے عمر بدللہ تمہیں جوتے مار رہے ہیں اگر تم دلی میں کیجنگ والے کے خلاف پرزنشن گر شراب بھٹا لے خلاف اور تم پھر ان کی بیٹھوں میں جا رہے ہو دوسری بات یہ ہے اس میں آپ دیکھیں پورا جتنی بیٹھک ہو رہی ہے پورا جو چل رہا ہے تم سینیریو عام آدمی پارٹی بڑے میسریریس صریحے سے چھپ بیٹھی ہے میسریریس صریحے سے جمہو کی جو پارٹی ہے اور وہاں کشمیر کے تو وہاں ان کے ساتھ سلطات جوڑے ہوئے ہیں کل ملا کر دیکھا جائے تو ایسا اس پرگار کی سنبھاؤنا یہ بھی دکھائی جاری ہے کہ آنے والے دنوں میں عام آدمی پارٹی کہیں یہ جو گھاٹی اداری تتاکتی جو ایک مورچہ بن رہا ہے ان کے ساتھ کئی چناؤب کے ساتھ شیٹ شیٹ شیری نہ کرے جمہو میں آ کر تو میں سمجھتا ہوں یہ کل ملا کر دیکھا آنے والے دنوں میں اور تصویر صاف ہوگی چونکہ ان کی نظریں گجرات پارٹی کی اور کوئی ایسی بات نہیں کر رہے ہیں جس سے جمہو میں جس طرح سے عام آدمی پارٹی کا فرنٹ گیٹ کھلا ہے لیکن آج سا آج سا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز نہیں رہی ہے بلکل بلکل بہت سے جو سینئر نے تب دوسری پارٹی سے آئے تھے وہ خموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں بلکل آپ نے ٹھیک کہا ایک نیتہ تھا ہمیں تھوڑی دور پہلے بات کیا ہم ان کا نام نہیں کھوڑنا چاہتے اور دوسری بات جگہ یہ دلی میں جو ہر جگہ جا کہتے ہیں اتنی جو فری بیلی دیں گے دلی والوں سے پوچھو نا پیسے لے رہا ہے کوئی فری بیلی نہیں ہے وہاں یہ سب ایک پرپیگنڈا ہے اور کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ یہ دلی والوں کا جو ٹیکس پیئر پیسہ ہے کلوڑوں روپیا ویجیابن میں کجریبال کہاں سے لا رہا ہے کون فنڈنگ کر رہا ہے ان کو یہ ایک عجیب سا پورے دیش کے اندر رائنیتک پردرشے کھڑا ہو رہا ہے وہ لوگ جو چاہتے نہیں ہیں کہ یہاں پر کوئی طریقے کا وکھاس کاریے ہو اب میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بی جے پی سے آپ کا رائنیتک ویروز ہو سکتا رائنیتک ویروز کریے نا ویروز یہ کون کا طریقہ کیا اگر کوئی مگدادہ یہاں مگدادہ کے لیے اس کا عدکار بنتا ہے تو یہاں کے بیاری چیم منسٹر بنے گا یو بی آلہ بنے گا بھئیہ لوگ جتائیں گے تب ہی بنے گا بلکل بلکل آپ اپنا جانہ دار مجبوت کیجئے احمد آنے دیجئے بیاری کو اگر تمہارے دیتنا گرس ہے تو یہ صرف ایک نیریٹیو فکس کیا جا رہا ہے تاکہ یہ جو ان کی کوشش ہیں ابھی پکش کی کہ کسی طرح ہم بی جے پی کو گھیریں ٹھیک ہے بی جے پی گلت کر رہی ہے گلت کو گلت کریے لیکن اس مدان کے چکر میں اور جبکہ اس نے صفائی بھی دیا ہے اس نے خود کا اردیش کمار سنگھ باقی لوگوں نے بھی کہ جو پرپیگنڈا کیا جا رہا ہے گلت کیا جا رہا ہے ہم کوئی فلرڈ گیر نہیں کھول رہے جس آدمی کا ثبوت ملے گا اس کا موٹ بنے گا کل ملا کے ہم اگر اس پر بات کرے تو لگتا ہے کہ جو کشمیر بیس پارٹیز ہیں وہ ایک گمراہ کرنے کی نیتی میں چل رہی ہیں کیونکہ انہوں نے اپوزیشن کرنے ہی کرنے ہیں ملکل اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ہے کانگس جو ہے وہ بیچ میں فسی ہوئی ہے ملکل بلکل بارتی جنتہ پارٹی کا اپوز بھی کرنا چاہتی ہے ان کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی ہے لیکن ان کے ساتھ رہ بھی رہی ہے سینڈویج بنی ہوئی ہے تیسری سب سے بڑی بات جو ہم سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بارتی جنتہ پارٹی ڈیمیج کنٹرول نہیں کر پا رہی پوری طرح اس بات کا جواب نہیں دی سب سے بڑی بات یہی ہے کمجور نیتر تو ہے اور وہ اس کو آپ بلکل مقابلہ نہیں کر پا رہی اور دیکھیں نا لے دیکھیں پاکستان کو ہر مدرہ پر کسیڑ ہو گئے تو بات تھوڑا بنتی ہے اچھا پردیش ہے دیکھیں دوسرے نے دیکھیں گھما کے پاکستان پلائیں گے پاکستان کیا کر رہا ہے پرسیمہ نے پاکستان اس میں کیا کر رہا ہے آپ سیدھا کیئے کہ یہ اپوکشی دل یہ ایک ساجیش کے تحت جبکہ ہمارا پورا ادھی ملنہ ہے بھارت کے ساتھ اب اگر بوٹنگ رائٹ اگر یہاں گلامنا بیعزاز مبتی محمد سعید دوسرے راجے جو میں جا کے چون لاؤڑا سکتے ہیں تو دوسرے راجے کا آدمی یہاں کے کیوں نہیں بوٹ بنوا سکتا اگر اس کو اس کی ڈاکومنٹ ہیں تو ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آج آئے تو آج ہی بوٹ بن جائے اس کے ڈاکومنٹ چیک کریے اگر وہ یہاں پچھلے پاندس پندرہ بیس سال سے رہ رہا تو اس کو عدیقار دیجئے جانپردین کانون نائنٹی ویٹو سامن یہی کہاتا ہے لیکن کل ملا کر دیکھا جائے اس میں دو سب تیارہ چیزیں کھڑکتی ہیں دو کے تین ان کو تو پرسیمہ نایوک کی پرانی چپ چڑی ہوئی ہے کشمیر ادھار دلوں کی کہ ان کی سنی نہیں گئی پرسیمہ نایوک اٹانمس بارڈی ہے اب انہوں نے کہا اس بہانے جو ہے ایک نیا محبتہ کھڑا کر دی جس میں جمہو میں بھی ڈیویزن کرا دیا جائے یہ جمہو میں اپیننڈ ڈیویزن کرانے کی ساجش ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جمہو کا حط میں نہیں ہے اور ان لوگوں سے جو یہ ساجش ہے تو اچھے نہیں ہے ان سے لوگوں کو آگا ہونا اور یہ کہتے ہیں ہمیں نائنٹین فیفٹی سیون ایکٹ سے ڈر نہیں لگتا ہمیں بارتی جنتہ پارٹی کی نیئے سے ڈر سی جی ہے جمہو بار ایسوسیشن ہمارے ہیں کافی دیس سے ارتال پہ جا رہے ہیں ان کی کچھ مانگے تھی اور بڑی جیز مانگے ہیں کہ اس کو لے کے سڑکوں پہ بھی آئے تھے ابھی بھی کام کچھ بند ہے اور اس کو لے کے ہو سکتا ہے وہ جمہو بند کی اپیل کریں وہ سیول سوسائٹی سے سوارے میں لوگوں سے مل رہے ہیں جی جی آج میں میں نے دیکھا ریزنسی رول پہ کچھ وقیل صاحبان اپنا جلوس سے نکال رہے تھے اور ان کی مانگ تو کم ہو بھی ٹھیک لگتی ہے کہ ایک چھت کی نیچے سب چیز آنی چاہیے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ کوٹ ہے وہیں پر سب چیزیں آئے لیکن الگ الہ چونکہ یوٹی بننے کے بعد بہت سے عدیقار کوٹ سے نکل کر ایڈمیسٹریٹیو سائیڈ میں چلے گئے ہیں تو یہ بہت سی اچھا اس کا نقصان وکیلوں کو تو اپنے انکم سے ہے یا ہے اس کے علاوہ لوگوں کو سب سے اعلیٰ پرشان نہیں ہے یہ کام کے لئے اس کو تیاثیر میں بھی جانا پڑے گا اسی کام کے لئے پھر اس کو عدالت میں بھی جانا پڑے گا اگر ایک ہی جگہ سب چیزوں کے انتظام ہو ایک شت کے نیچے تو اس میں وکیلوں کا تو ہم سامجھتے ہیں کہ اس مانگ کو کیوں یہ ڈیلے ہو رہا ہے اور ایمکے بھاردواز جو پردہان ہے بارشن جمہو کے انہوں نے پیلے دن پریس کانفرزے بھی کہی اور اب یہ کہہ رہے ہیں سیول سوسائٹی بات کر کے جمہو بند کی کال دیتے ہیں حالانکہ جمہو بند کی کال کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا اگر بی جے بھی شامل نہ ہو تو جمہو بند کی کال سکسس نہیں ہوتی لیکن پیچھے ایک دو ایسے موقع بھی آئے بی جے پی الگ سا لگ رہی لیکن جمہو پھر بھی بند رہا بلکہ صحیح کا آپ نے تو یہ تھا تفسر آج دوپیر تک کا باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیں پی پی نیوز لائن نمیشکار